دوستو 1981 میں ایراک کی ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ مزید بڑھ گیا اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کا مصروبہ بنایا دوستو دا ایشین ایسٹ کے دو جنرل لسٹ کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب میں یہ واقعہ مکمل تفصیلات کے ساتھ موجود ہے یہ سن اسی کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا گجرات کے جوانگر ایر فیڈ بھائی اسرائیلی تیاروں کا ایک سکوارڈن پاکستان کے کوئٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا دوستو اسرائیل نے پاکستان کا بہت بڑا مسافر بردار تیارہ گرانے کا ارادہ کیا جو صوبہ صویر بہرین کے اوبر سے پرواز کرتا ہوا اسلام بات جانے والا تھا ناظرین اسرائیل کا مصوبہ تھا کہ وہ ایک کمبارٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داکل ہوں گے تاکہ پاکستان کی ریڈار کو دھوکھا دیا جا سکے ریڈار آپریٹر یہ سمجھے کہ شاید کوئی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کوئٹا پر بمباری کرتے ہوئے اس کو تباہ کر دیں گے وہاں سے سیدھا جمہو کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے وہاں سے واپس چلے جائیں گے دوستو پاکستان کی اس میشن میں بھارت اور اسرائیل انتہائی مطمئن تھے کہ ایراک کے بعد اب پاکستان کو کچھ سینکڑوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے دوستو یہ وہ وقت تھا جب پاکستان روس جیسے مگرور ملک کے ساتھ افغانستان میں اپنی دفاعی جنگ لڑ رہا تھا اسرائیل نے موقع کو گنیمت جان کر پاکستان کے خلاف یہ گلت منصوبہ بھارت کے ساتھ مل کر تیار کیا دوستو کہا جاتا ہے اس سملے کی اطلاع جنرل زیاء الحق کو کسی روحانی شخصیت نے دی تھی دوستو اس عشرے میں تبلیگی جماعت کے امیر حاجی عبدالوحاب صاحب نے جنرل زیاء کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے اور دشمن وطنے عزیز کے خلاف کسی بڑی اور خطرناک کاروائی کے انتظار میں دن رات سرگرم ہیں دوستو اس کے بعد خفیہ اداروں نے اپنی بھاگ دوٹ تیز کر دی بل آ کر حملے سے چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگایا گیا یعنی حملہ صبح چار بجے ہونا تھا اور جنرل زیاء کو رات کے بارہ بجے اطلاع دے دی گئی دوستو جنرل زیاء الحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حملے کو روکنا نہیں بلکہ نکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے پاکستان کے دشمن بھارت اور اسرائیل پر حملے کا پلان بنایا گیا دوستو اس خطرناک اور جان لیوہ مشن کے لیے پاکستان ائرورس کے تین دستے تشکیل دیئے گئے پہلے دستے کو یہ کام سوبا گیا تو اسرائیلی جہازوں کے حملے کو نکام بنائی اور ان کو مار گرائی اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ سو فیصد ہے دوستو دوسرے دستے کو ممبئی میں موجود بارتی بابا ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا جبکہ تیسے دستے کو نیجو ڈیزٹ میں موجود اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا اس خطرناک مشن میں یہ مسئلہ تھا پاکستانی جہاز وہاں پر ریفیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازم تھا یعنی واپسی بلکل ناممکن تھی اور یہ ایک فضائی مشن تھا دوستو اس حملے کے لیے چار نوجوانوں کی ضرورت تھی جب ایف فورس کے نوجوانوں سے پوچھا گیا تو فوراں دس نوجوان تیار ہو گئے ان چار نوجوانوں کے لیے انتخاب قرار انتازی کے ذریعے کرنا پڑا دوستو جنرلز یا کے اس عظیم اور باہمت فیصلہ سے اور اس جنگی حکمت عملی سے انڈین جنرلز اس کے حق میں نہیں تھے وہ اس کو خود کشی قرار دے رہے تھے ان کو قائل کرنے کے لیے اسرائیل نے اندرہ گاندی پر کافی محنت کی تھی ناظرین مہتم جنرل زیال حق اور پاکستانی ائر فورس انتہائی بے سبری کے ساتھ حملے کے منتظر تھے اور ان کے لیے عالمی اسلام کے دو بڑے دشمنوں اور ان کو ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع ملا تھا دوستو اس موقع کو پاکستانی ائر فورس نہیں گوانا چاہتی تھی لیکن اسی دوران امریکی سیٹلائٹس نے پاکستانی جہازوں کی گیر ممولی نکلو حرکت کو نوٹ کیا اور فورن بھارت اور اسرائیل کو اگاہ کیا دوستو بھارت اور اسرائیل نے انتہائی زلالت کے ساتھ پسپائی اکتیار کر لی دوستو اسرائیل پاکستان پر اس ناکام حملے کو دنیا سے چھپا بھی نہ سکا نتیجے میں دونوں ممالک کو پوری دنیا میں زلالت اور سوائی کا سامنا کرنا پڑا تب پاکستان نے اسرائیلی فوج کو خبردار کیا کہ پاکستان عراق نہیں اور نہ ہی پاکستانی فوج میں عراقی فوجی ہیں ایندہ اگر بھارت اور اسرائیل ایسی حرکت کریں گے تو ان کا حشر ہیروشیما اور نگا ساکی سے بھی بتر ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی نزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں